ملک بھڑ کی طرح گوجرہ میں بھی مفتاٹا سکیم زور و شور سے جاری جس بہنگائے کے ہاتھوں ستائے مستحق افراد اسکیم سے مستفید ہو رہے ہیں اسسٹن کمیشنر گوجرہ ڈاکٹر رزوان اشرف نے بہترین کمانڈ اینڈ کنٹرول کا مظاہرہ کرتے ہوئے انسٹالز کا سرپرائز وزٹ شروع کر دیا اس موقع پر ان کے حمراء ایسیچو سٹی چودری امدال اسلام بھی مجود تھے وزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ محمد رمضان سے جی محمد رمضان تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا جی بالکل تفصیلات کا مطابق ملک بھڑ کی طرح گوجرہ میں بھی کمتہ پنجاب کی طرف سے دیے جانے والے فری آٹا پوائٹس پر عوام کا راکش لگیا آٹا لینے آئے شہریوں کی لمبی کتاریں لگے اس موقع پر عوام کو کسی بھی دشواری سے بچانے کے لیے اسیسٹن کمیشنل گوجرہ ڈاکٹر رزوان اشرف اور ایسیچو سٹی چودری امدال اسلام نے آٹا پوائٹس کے سپرائز وزید نے شروع کر دیئے وہاں پر موجودہ خواتین و حضرات سے پوچھ کر ان کے مسائل حل کروائے اور آٹا لینے آئے افراد نے ڈاکٹر رزوان اشرف اور ایسیچو امدال اسلام کے عوام دو سرویہ پر خوشی کا اظہار کیا اور وزیر آدم کی ہدایت پر ایک وقت میں دو مفت تھیلے دیے جانے کے عمل ہو سر رہا کیمرہ مین رانا محمد عرفان کے ساتھ محمد رمضان رائٹ نیوز گوجرہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم گورنمنٹہ پنجاب کی ڈائریکشن کے مطابق صوبہ بھر کے اندر جس طرح آٹا کی فری تقسیم جاری ہے ہم نے گوجرہ کے اندر بھی اسٹال لگایا اور تقریباً تیس ہزار بیگ ہم دے رہے ہیں ہمارے پاس سات سنٹر چل رہے ہیں ان سات سنٹر پر ہم نے سٹنگ ارینجمنٹ بھی کروائی ہوئی ہے سائے کا بندوبس بھی ہے اور کیوں مینجمنٹ کو بہتر کرنے کے لیے پولیس اور انتظامیہ مل کے ساتھ دے رہی ہے تو انشاءاللہ ہم اس ایکٹیویٹی کو کامیاب بنائیں گے اور پچیس رمضان المبارک تک کی ایکٹیویٹی چلنی ہے اور صافیوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ لوگوں کو جو ہے وہ آگاہی دے کہ جو اہل لوگ ہیں وہی ہیں اور جو آٹا کا اپنا کوٹا لے چکے ہیں وہ بار بار نہ آئے شکریہ کچھ لوگ اہل ہیں ان کے آئی ڈی کارٹ پر آلیت آجاتے ہیں لیکن جب ادھر آتے ہیں وہ ان کا شناتی کارٹ سکین نہیں ہوتا کس سوالہ سے آپ کہہتے ہیں جی اس کے لیے شروع میں ٹیکنیکل ایشو رہا ہے لیکن ابھی ہم نے اس کے لیے بنایا ہے سپر یوزر بن گیا اور سینٹر پر وہ جس کا آئی ڈی کارٹ سکین نہیں ہوتا اس کی مینویل انٹری ہو جاتی ہے اور یہ ایشو ریزولڈ